اسلام علیکم کیا اللہ جناب آپ سب کو امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت پیارے سے گلے کی بین ملہ گلہ ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ بہت پیارا میں نے گلہ تیار کیا ہے تو چلیں اس کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے کلے ہمیں جو چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے ہماری بیک سائیڈ ایک انچ بڑی ہونی چاہیے اگر یہ بڑی نہیں ہوگی تو ہمارا بین پیچھے کی طرف جائے گا ایک جگہ پہ ٹکے نہیں رہے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک انچ بیک سائیڈ بڑی لی ہے آپ جب بھی کمیز کی کٹنگ کریں بیک سے ایک انچ لمبی رکھیں گے آپ تیرے والی سائیڈ سے یہ پہلا رول ہے بین ملہ گلہ بنانے کا چلیں ہم گلہ کٹ کر لیتے ہیں یہ میں اپنے گلے کی چڑائی لے رہی ہوں تین انچ پر اور اس کی جو لمبائی ہے وہ میں لوں گی ساڑھے تین انچ پر میں نے اپنا بین ستارہ انچ تیار رکھنا ہے تو یہ آپ بھی اپنے گلے کا سائیز لیں یہ پرفیکٹ بین فٹنگ میں ہی اچھا لگتا ہے تو میرا ستارہ انچ بن رہا ہے میں اسے ساپ سے لوں گی تو یہ میں ستارہ انچ پر چکور نشان لگانے کے بعد اس طرح سے گلہ ٹریس کر لوں گی اب اس کے بعد ہم لوگ نیچے پتی ٹریس کر لیں گے میں نے اپنے سلائی کورس میں آپ کو پتی ٹریس کرنے کا آسان طریقہ بھی بتایا ہوا ہے تو اب میں آپ کو دوبارہ چلیں بتا دیتی ہوں یہ ہم لوگ پہلے اسی کی ایک پتی کٹ کر لیتے ہیں آپ چاہے تو اخبار یا گتے کی بھی پتی کٹ کر سکتے ہو میں اب اسی پتی کو اپر رکھ کے باقی ٹریس کر لوں گی ایک انچ پر میں نے نشان لگایا ہے اور یہ میں اس طرح سے پتی ہی اپر رکھنے کے بعد یہ ٹریس کر لوں گی آپ چاہے تو الگ سے پتی بھی کٹنگ کر لیں اگر اسی کے پتی نکال کے ٹریس کرنا چاہیں بس سائز سبی کا ایک ہونا چاہیے اس کے بعد پھر سے میں یہ ایک انچ پر نشان لگاؤں گی اچھا میں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹر میں سے بھی ایک جیسے پمائش رکھنی ہے یہ میری آدھا انچ ہے یہ چیز جو ہے تو چلے میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میری آدھا انچ ہے تو میں ادھر سے بھی آدھا انچ رکھ گا تو یہ پتی ٹریس کر لوں گی اپنی تیسری بھی تو چلیں جب تک میں پتی ٹریس کر کے گلے کی کٹنگ کرتی ہوں آپ تب تک میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹس میں کچھ بھی پوچھنا ہو پوچھیں میں انشاءاللہ آپ کے ہر آنسر کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی تو یہ اب ہم اس کو اس طرح ایک انچ کا مارچن رکھتے ہوئے نشان لگا لیں گے اور یہ گلہ کٹ کر لیں گے یہ بڑے دھیان سے آرام سے پکڑ کر اس طرح ہم لوگ اپنے نشانات کے مطابق مطابق یہ گلہ کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنی پیاری شیپ ماشاءاللہ سے تیار ہوئے گے گلے کی اب بین کا سائس نکالنے کا طریقہ کہ ہمارا بین پرفیکٹ ہے تو یہ دیکھیں میں پہلے ناب لے لوں گی یہ میرا پانچ انچ بن رہا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ جو بیک سائیڈ ہے گلے کی جو اندر سے نکال لی ہے وہ ناب پیں گے یہ چھ انچ ہماری ہو گئی اور اب پھر یہ پانچ انچ ہم نے ایڈ کر لی تو یہ ہمارا سولہ انچ بن گیا اب ایک انچ ہم لوگ دیں گے جو اوپر سے ہم نے یہ کپڑا ایکسٹرا رکھا ہے اس کا تو یہ میرا پورا ستارہ انچ پر بین تیار ہو گیا اب میں اپنا ستارہ انچ پر بین کٹ کروں گی اور میں آپ کو بین کٹ کرنے کا بہت ہی ایک آسان طریقہ بتا رہی ہوں ویسے ہم لوگوں کو تو ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے ہیں ہم لوگ ارام سے کٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ کے لیے میں طریقہ بڑا آسان سا بتانے لگی ہوں یہ اس طرح سے آپ بکرم لے لیں یہ جنٹس کپڑوں والا میں نے بکرم لیا ہے اس طرح ہم ایک سیدھی لائن لگا لیں گے پھر اس کے بعد یہ فٹا رکھتے ہوئے ایک انچ کی پھر سے ایک سیدھی لائن لگا لیں گے پھر ایک لگا لیں گے یہ ہم نے اس طرح سے تین لائنیں اپنی ڈرو کر لینی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہمارے گلے کی چڑائی یا لمبائی تھی ستارہ انچ وہ میں ساڑھے آٹھ پر سوری لگا رہی ہوں نشان ادھر سے میں نے تین انچ پر لگا لیا ہے جتنی ہماری گلے کی بیک سائیڈ سادھی ہے اس کے بعد یہ سادہ حصہ چھوڑتے ہوئے اس طرح یہ فٹا رکھ کر ہم لوگ یہ جو نشان لگایا ہے گلے کی لمبائی کا اس نشان سے ہم لوگ یہ جو یہاں پر نشان ہے یہاں تک اس طرح لائن ڈرو کر لیں گے یہ دیکھیں یہ مارا بین کٹ ہو گیا اب اسی طرح ادھر سے بھی تین انچ پر نشان لگایا ہے تین انچ پر ہم لوگ سیدھا رکھیں گے اور یہ اوپر نشان تک اس طرح یہ پیمانہ آپ لے لیں بڑے سستے پیمانے ہیں مارکٹ سے ایزی لی مل جاتے ہیں اب ہم نشان لگا لیں گے ساڑھ ستارہ پر ہمارا یہاں پر بین تیار ہو رہا ہے اس کی اوپر سے ہم لوگ ہلکی سی گلائی کر لیں گے بلکل ہلکی سی اب میں اس بین کو کٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ہم نے بڑا سوفٹ ہاتھ رکھتے ہوئے اس بین کو کٹ کر لینا ہے بلکل ہم لوگ نشان کے اوپر اوپر سے اپنا بین کٹ کریں گے یہ ہمارا بین کٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم لوگ ایک اور چیپی بکرم لیں گے کیونکہ میرا بکرم تھوڑا سوفٹ ہے اگر آپ کا ہارڈ ہو تو آپ سنگل ہی رکھیں لیکن میں ڈبل رکھوں گی ڈبل جو بین ہوتا ہے یہ جلدی خراب نہیں ہوتا تو یہ میں نے چیپی کے اوپر اس کو پھر سے اٹیج کر لیا ہے دھیان رکھنا یہ نیچے سے نہیں چپکنا چاہیے حلت کا سا بس اس کو ہم لوگ اس کے ساتھ چپکا کے تو یہ اپنا کٹ کر لیں گے ایک جیسا ہی پھر میں کہہ رہی ہوں دھیان رکھیں نیچے سے نہیں ہمارا کپڑے کے ساتھ نہیں اس کو چپکنا چاہیے اس طرح سے یہ میں نے اپنی ڈبل چپی لگا کر اپنا بین ریڈی کر لیا ہے اچھے اس گلے کے اوپر بیٹھا ہوا بین بھی لگتا ہے اس گلے کے اوپر آپ دونوں طرح کے بین لگا سکتے ہو دیکھیں اس کو اچھی طرح سے ہم پریس کر لیں گے یہ نیچے سے فولڈ کر لیں گے یہ نیچے سے فولڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اوپر سے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اسے پریس کر لیں گے یہ بین کو پریس آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے پانی لگا کر نیچے سے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئے پھر میں اوپر سے سارا کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں تو یہ ہمارا بین ریڈی ہو گیا ہے گلہ بھی ریڈی ہو گیا ہے گلے کو ہم لوگ اس طرح سے کپڑے کے اوپر اچھی طرح سے اٹیچ کر لیں گے آپ ویڈیو سکپ مت کیا کریں آپ لوگ ویڈیو سکپ کر جاتے ہو تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کی رہ جاتی ہیں اب میں آپ کو بین کی لاسٹ میں فینشنگ بتاؤں گی کس طرح ہاتی ہے فینشنگ جو مین ہے تو اگر آپ ویڈیو سکپ کر دو گے تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا یہ ہم سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیں گے یہ کونوں میں اس طرح سے ہم لوگ کٹ لگا لیں گے پھر ٹھیک سے فولڈ ہو جاتا ہے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اس طرح کی مدد سے یہ اوپر سے ایکسٹرا کپڑا کار دینا ہے اب میں یہ سینٹر سے بھی اپنا سارا کپڑا نکال دوں گی سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے تو اب ہم اس کو اپنی شلٹ کے اوپر فرنٹ سائیڈ کے اوپر اس طرح سے جو ہم نے اندر سے گلے کی کٹنگ کی ہے اس کٹنگ کو اوپر رکھتے ہوئے اس طرح سے تمیز کی بھی کٹنگ کر لیں گے تو یہ میں گلہ ٹیچ کر لوں گی آپ سارے پن لگا لیں اس کے اوپر دیکھیں میں بھی پن لگا رہی ہوں اس طرح سے ہم لوگ گلہ جہاں پر رکھیں گے وہاں پر ہی رہے گا بار بار ہی لے جو لے گا نہیں آسانی رہتی ہے تو یہ اس طرح سے میں نے پورے گلے میں پن اپ کر لی ہے چلے اب اس کو سلائی کرتے ہیں تو ہم نے یہ صرف اندر سے پتیس کی اٹیچ کرنی ہے سلائی ہم لوگ بلکل اوپر سٹار سے ہی شروع کریں گے اور صرف یہ سینٹر سے ہم لوگ پتیوں کی سلائی کریں گے اس طرح سے تو یہ جی ہمارے گلے کی ہوگی پوری سلائی اب ہم ان کو سیدھا کر لیں گے یہ میں تو پینسل کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے بھی دو طریقے ہیں آپ کو دوسرا بھی بتا دیتی ہوں اس طرح سے آپ سوئی میں دھاگہ ڈالیں ادھر سے اس کو ایک ٹانکہ لگا لیں پکا کر کے اور آپ سوئی کو اٹھا کر کے ادھر ڈالیں اور یہ بیک سائیڈ پر اس کو اس طرح سے کھینچ لیں آرام آرام سے اور اس کو سیدھا کر لیں یہ دو طریقے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس کے ساتھ اس کو سیدھا کر لیں یہ میرا سارا گلہ سیدھا ہو گیا ہے تو چلیں اب اس کو پریس کر لیتے ہیں ہم ذرا اچھی طرح سے تو اس کو ہم لگ پریس کر لیں گے پانی شاور لگا کر شاور لگانے سے ذرا گلہ اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے اب بھی دیکھ لیں کتنا اچھا سے گلہ بیٹھ گیا ہے تو اب یہ ہم گلہ اس طرح سے سلائی کر لیں گے لیکن بلکل اوپر نیچے چڑھا کر نہیں کرنا بیچ میں دو دو ٹانکے کا گیب رکھنا ہے جس طرح میں نے رکھا ہے اب ہم لوگ اس کا تیرہ جوڑ لیں گے یہ ہم نے اس کا تیرہ اٹیش کر لیا ہے اب جو ہم نے یہ ایک انچ بڑا رکھا تھا اس گلے کی کٹنگ کریں گے یہ آپ چاہیں تو یہ تیرہ جوڑنے سے پہلے بھی کر سکتے ہو لیکن تیرہ جوڑنے کے بعد آپ کو یہ کم یا زیادہ ہونے کا ڈر نہیں رہتا تو جیسے آپ کو سارے تیرہ جوڑنے سے پہلے بھی کٹنگ کر سکتے ہو یہ جو ایک انچ ہمارا ایکسٹرا تھا اس کی ہم اس طرح سے کٹنگ کر دیں گے یہ صحیح طریقہ ہے جس سے ہمارا بین بلکل بھی پیچھے نہیں جاتا اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے تو اب ہم بین اٹیش کر لیتے ہیں سب سے پہلے بین کے نیچے ہم لوگ ایک پاؤں کا بکھیا لگا لیں گے سلائی کا اس کے بعد یہ میں نے لوکس تیار کیا بٹن کے لیے یہ ہم ادھر رکھتے ہوئے سلائی لگا لیں گے نیچے سے ہم لوگ تھوڑا سا سلائی کا مارجن چھوڑ کے اوپر لپس لگائیں گے بلکل ہلکا سا اوپر اب ہم اپنا سارا بین اٹیش کر لیتے ہیں یہ ہماری سلائی آپ دہان رکھیں بکرم کے اوپر بلکل بھی نہیں آنی چاہیے بکرم کے نیچے نیچے ہماری بکرم کے ساتھ سلائی آنی چاہیے جہاں سے ہماری بکرم کے اوپر سلائی آگئی وہیں سے ہماری ساری فینشنگ اس کی خراب ہو جائے گی اس چیز کا آپ نے خواہد دیا رکھنا ہے چلے میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں اگر آپ بھی کسی گلے کی ڈیزائننگ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کسی فروک وغیرہ کی تو آپ مجھے کومنٹس میں بتاؤں میں انک شاء اللہ اس موضوع پر ویڈیو ضرور بناوں گی یہ ادھر سے ہم لوگ ایک دفعہ دھاگا جو ہے وہ پکا کر لیں گے دو ٹانکے لگا کر تو یہ ایکسٹرا کپا کارنے کے بعد ہم لوگ ادھر اس طرح سے ٹک لگا لیں گے اس سے فولڈ ہونے کے بعد نیٹنس بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم لوگ اپنا بین سیدھا کر لیں گے اب چلتے ہم لوگ بین اٹیچ کرنے کی طرف تو سب سے پہلے ہم لوگ بین کے سینٹر میں ایک نشان لگائیں گے یہ اب نشانات آپ دہان سے دیکھیں اس سے آپ کا بین بلکل ایک جیسے آئے گا دونوں سائیڈوں سے کم یا زیادہ نہیں ہوگا ادھر سے آپ نے تھوڑا دہان دینا یہ دیکھیں ادھر سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے یہ بلکل ہلکا ہاتھ رکھتے ہوئے بین لگانا ہے تو بکرم والی جگہ پر ہماری سلائی نہیں آنی چاہیے بکرم کے نیچے جو کپڑا ہے اس کے اوپر ہماری ساری سلائی آئے گی تو یہ دیکھیں اب ادھر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ جہاں پر ہمارے تیرے کی سلائی آ رہی ہے ہم بین کے اوپر وہاں پر ایک نشان لگائیں گے اس سے ہمارا بین بلکل بھی کم یا زیادہ نہیں ہوگا ادھر یہ دیکھیں تیرے کی سلائی کے اوپر بلکل ادھر نشان لگا لیے میں نے اب اسی طرح ہم جب یہاں پر تیرے والی جگہ پر آئیں گے تو ہم اس کی پمائش لے لیں گے یہ میرا ساڑھے چار انچ بن رہا ہے تو میں ادھر بھی ساڑھے چار پر نشان لگا لوں گے اب دہان یہ رکھنا ہے کہ یہ ہمارا نشان تیرے کے نشان کے ساتھ آنا چاہیے تیرے کی سلائی پر کم یا زیادہ نہ ہو یہ دیکھیں میرا بلکل فٹ آیا ہے تو اس طرح سے آپ کو بار بار بین کی سلائی کھولنی نہیں پڑے گی آپ کا پرفیکٹ بین بیٹھے گا تو یہ دیکھیں ہمارا بین لاسٹ میں آ گیا ہے بند ہونے پر تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھے سے بلکل ایک جیسے بیٹھے ہیں کم یا زیادہ بلکل بھی نہیں ہوا یہ وہ نشان لگانے کی وجہ ہی ہے کہ ہمارا بین پرفیکٹ بیٹھا ہے اب آپ نے یہاں سے سلائی لگانی نہیں شروع کرنی ہم لوگ بین کی بیک سیٹ سے سٹارٹ کریں گے اس سٹارٹنگ بھی ہم لوگ اوپر والی سلائی سے کریں گے نیچے والی بند کرنے والی سلائی سے نہیں کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپ ہیں جن کو فولو کرتے ہوئے آپ بلکل پرفیشنل طریقے سے کام کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں کونہ ہمارا کتنا اچھے سے بیٹھ گیا ہے اگر ہم یہاں سے سلائی لگانا شروع کرتے تو ہمارا کونہ کبھی بھی اتنا اچھا نہیں بیٹھنا تھا یہ دیکھیں وائٹ نشان بھی تیرے کی سلائی کی نشان کے ساتھ ہی آیا ہے اس سے ہمیں یہ دیکھیں یہ دوسرا نشان بھی ہمارا بلکل اپنی جگہ پر آ رہا ہے اس سے ہمیں مشین سے گلہ نکالنے سے پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا بین بلکل پرفیکٹ بیٹھا ہے کئی سے بھی کم یا زیادہ نہیں ہے گلائی بھی اس کی پرفیکٹ ہے یہ صرف تین چاہ نشان لگانے سے ہی یہ ہم لوگی درہ بٹن لگا لیں گے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا کتنا پرفیکٹ گلہ بن گیا ہے میں آپ کو اس کے نیچے کارڈ رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کی پتیوں کی شیپ دیکھیں بین کی شیپ دیکھیں اس کی پینیوں بہت اچھی فیٹنگ آتی ہے اس طرح کی شیپ کی تو اگر آپ کو گلہ پسند آیا کومنٹس میں بتائیں اللہ حافظ